موسیقی میں دعا دیتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور خیر سے رہیں آپ لوگ اپنے اپنوں میں رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی توفہ ہے اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں ان کے بچوں سے اسپیشلی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کے لیے خود سے کلام پڑھیں چاہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں تین کل پڑھ لیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی ہے تو ان کے لیے یہ بھی دل سے پڑھ دیں گے تو میرا رب ضرور قبول کرے گا آپ یہ نہ سمجھے بہت سارے لوگوں کو بلا کہ آپ قرآن خانی کریں گے تو ان کی بکشش ہو جائے گی سب واپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی بھی جو ہے نا میں کہتے ہوں وہ تقدس پامال ہونے لگتا ہے تو جس سے میں بہت خوف زدہ ہو جاتی ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے پڑھنا ہے تو ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگ کہ وہ نیت قبول کر لے گا اور اس کی خیر اور دعا ضرور آپ کے والدین تک پہنچے گی یہ میرا یقین اور ہم سب ایمان والوں کا یہ یقین اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کلام الہی جب ہم اپنے والدین کی روح کو بکشتے تو ضرور وہ بکشتے لیکن ہم اپنے ماں باپ ہمارے جب ماں باپ ہیں تو ہمیں خود پڑھنا چاہیے نہ کہ ہم کہیں تم چار سے پارے پڑھ دو پانچ تو وہ چیز وہ بے شک وہ کلام پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن جو آپ پڑھیں گے اس کی بات الگ ہوگی بات مقفرت کی ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا خیر کرتے ہیں لیکن ہم اپنی بخشش کے لیے کیا کریں ہمارے کون سے اسے گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ اور ان گناہوں کو ہم کیسے بخشوائیں کہ صرف اتنا کہنا بہت ہے میرے رب مجھے معاف کر دی یا اس کے علاوہ ایسا کچھ ہم سے غلط ہے تو ہم اس کا کیا کفارہ ادا کریں یا ہمیں کون سے ایسے کام کرتے رہنے چاہیں جس سے ہمارے گناہ ہمار تو میں ملواتی ہوں کیونکہ میرے پروگرام کی آن بان شان اور گاہ با گاہ ہمیں قرآن سے حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مولا علی کے ذکر سے بہت ساری باتوں سے اصحابہ اکرام کی مثالیں دیکھ کر ہمیں بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کی گفتگو سے مجھے بھی اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو غلام غوث انور مدنی صاحب السلام علیکم کیسے مفتی صاحب اور میری گفتگو تو آپ سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس دنیا میں جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط اپنی عبادت کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کاموں کے لیے بندے کو مجبور محض بنایا ہے یعنی ایسا مجبور بنایا ہے کہ وہ کام صرف فقط اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ ہیں یعنی اختیار انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیا جیسا کہ رزق کا معاملہ ہے تو رزق اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مجبور محض رکھا ہے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہتا رزق عطا فرماتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو مجبور محض نہیں بناتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے اختیار دیتا ہے جیسے گناہ اور ثواب کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو اختیار دیتا ہے کہ اے میرے بندے یہ گناہ کا راستہ ہے اور یہ ثواب کا راستہ ہے یہ نیکی کا راستہ ہے یہ بدی کا راستہ ہے اب تو نے کس راستے کو اپنانا ہے یہ انسان کو عقل دی ہے شعور دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور ساتھ میں شیطان بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہے انسان کو شیطان جو ہے وہ بدی کی دعوت دیتا ہے گناہ کی دعوت دیتا ہے لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید فرقان حمید کی اسٹیڈی کرتا ہے اور قرآن کی تمام ہی مضامین کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر انسان شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان قرآن سے دور ہو جائے اور اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر اس کی نظر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ انسان کو گناہ کی دلدل میں دھکیلنا شروع کر دیتا ہے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں گناہ سگیرہ کہلاتے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں یہ جو فرق کیا ہے گناہ سگیرہ اور گناہ کبیرہ کا یہ علماء اکرام نے فرق کیا ہے علماء اکرام نے اس کی تقسیمات کی ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور یہ گناہ سگیرہ ہیں گناہ کبیرہ علماء اکرام انشارت فرماتی ہیں کہ وہ گناہ جن پر کوئی وعید بیان کی گئی ہے جن پر عذابات کا ذکر ہوا ہے کہ اے میرے بندے اگر فلاہ کام کرو تو اس کا عذاب تمہیں یہ میرے گا اور گناہ سگیرہ وہ ہوتے ہیں جس پر عذاب نہیں ہوتا لیکن انہیں بھی گناہ کبیرہ کی مقابلے ملا کر جب دیکھا جاتا تو پھر علماء اکرام کہتے ہیں یہ بھی گناہ ہیں لیکن تھوڑا سا ہلکا گناہ ہے تو اسے گناہ سگیرہ کی کیٹی گری میں رکھ دیا وگرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر گناہ گناہ ہی ہوتا ہے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کوئی گناہ سگیرہ نہیں ہوتا تو انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو ہر گناہ سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارے انداز سے انہوں نے بتایا اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی گناہ کبیرہ اور سگیرہ سے اگر ہم بات کریں تو قرآن میں آپ نے اجسان ذکر کیا اچھا کچھ لوگیں اللہ پاک سے معافی بھی چاہتے ہیں اور ان سے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں کچھ لوگ اللہ سے ظاہر پتہ روجو اب ان کا دل کیسے مطمئین ہو کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دی ہو جیسے شراب نوشی میں کوئی مبتلا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اب چھوڑ دیا اور پھر اس طرح کے ہوئے بھی پاکے کے صحابہ کے پاس گئے یا کچھ لوگ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی اب میں اتنا گناہ گار ہوں مجھے لگ رہا ہے میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا یہ ایک انسان کا کبھی کبھی اسے خود فیل ہونے لگتا ہے تو بہت سارے ایسے گناہ میں نے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی جس انسان کا نفس جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتا اور وہ ایسا کام کر دیتا ہے جس سے بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے تو شاید میرا رب مجھے قبر تک معاف نہیں کرے گا تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم اور اتنا رحیم پرودگار ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ سے پوری کائنات کو بھی بھر دے اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ سارے کا سارا بھر دے لیکن بندہ صرف ایک دفعہ ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ برسجود ہو جائے اور اپنی جبینے نیاز کو جھکا لے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم ہے کہ رب کائنات بار بار غلطیوں کے باوجود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا وہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے مورا میں نے گناہ کر لیا ہے تو میری بخشش فرما دے وہ رو رہا ہوتا ہے گر گر آ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ اس نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا تجھے نہیں دیکھا تو رب فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنا گر گر آ رہا ہے اور رو رہا ہے اور میرا خوف اس کے دل میں موجود ہے شرم سار ہو رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے معاف فرما دی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے سبحان اللہ پھر کچھ عرصے تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے شیطان اور نفس سے پھر کچھ عرصے بعد اس کو دوبارہ نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اب دوبارہ اس سے گناہ سرزر ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگم جاتا ہے مولا اب دوبارہ گناہ ہو گیا میں تمہارے تل چوکر پر دوبارہ آ گیا ہوں رب کائنات ازوجل ارشاد وہی فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں کتنا میرا بندہ ہے کہ بار بار گناہ کر کے میری بہلیز پر آتا ہے میری چوکر پر آتا ہے اور شرم سار ہوتا ہے اپنے گناہوں پر اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اب کی بار بھی بندے کی بخشش فرما دی ہے پھر اللہ تبارکتا ہے نفس و شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے کچھ عرصے بعد اللہ تبارکتا ہے پھر اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے پھر اسے گناہ بتکاتا ہے بشریت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یا رب کریم میں بار بار آتا ہوں تجھ سے دعا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تم معاف فرما دیتا ہے اب دوبارہ گناہ ہو گیا ہے میں دوبارہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں دوبارہ تیری چوکٹ پر آیا ہوں رب کائنات عزوجل ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کی ہمیشہ کے لیے بخشش فرما دی ہے اب میں رب خود ہو کر اس بندے کی شیطان اور نفس سے حفاظت فرماؤں گا اللہ اکبر اللہ سبحان تو رب کائنات کتنا کریم پروردگار ہے کہ بار بار بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ پھر معاف فرما دیتا ہے اب بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک دوبارہ گناہ کیا ہے اللہ سے معافی طلب کی دوبارہ گناہ ہو گیا اب بتاکاوہ بشیر پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا پتا ہے اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی یہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے صرف ایک گناہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ چاہیے کتنا بھی بڑا گناہ کی ہونا ہو سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے اور وہ گناہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں فرمائے گا وہ ہے شرک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا اور کسی اور کو اپنا رازق سمجھنا کہ یہ مجھے رزق دینے والا ہے یہ مجھے اولاد دینے والا ہے یہ شرک اگر کسی نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی کبھی معافی نہیں ہوگی اس کے علاوہ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے چاہے شراب شراب جیسے آپ نے کہا شراب پی لے زنا کر لے اس سے بڑے بڑے گناہ کر لے اپنے والدین کی نافرمانی کر لے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ اللہ سے بھی معافی طلب کرنی پڑتی ہے اور بندوں سے بھی معافی طلب کرنی پڑتی ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب کائنات میں بندے کی مقفت نہیں فرمائے گا اس میں والدین کی نافرمانی ہے والدین کی دل آزاری کرنا ہے کہ اگر کسی شخص نے والدین کی دل آزاری کی والدین کا دل دکھایا تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اب اس بندے کو چاہیے سب سے پہلے وہ اپنے والدین سے معافی طلب کرے کہ اببہ جان یا امہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے آپ کی شان میں بے عدب ہی کر دی ہے آپ کے سامنے میں نے تھوڑا لولی بول لیا ہے اے میری اببو جان میری امی جان مجھے معاف کر دینا اب والدین جب اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے بیٹا معاف کر دیا اب وہ بندہ اللہ کی بارکم جاتا ہے یا اللہ تم ہی ناراض ہوا تھا میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے میں نے اپنے والدین کو راضی کر لیا ہے رب تم ہی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتی ہیں جو فقط اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرنی ہوتی ہے جیسا کہ شراب کا معاملہ ہے اگر کس نے شراب پی لی ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی بارکم میں رجوع کرے نادم ہو شرم سار ہو اس گناہ کا اقرار کرے کہ اے اللہ مجھ سے واقعی یہ گناہ ہوا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وہ مصمم اور پکا ارادہ کرے کہ اے اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی کہ وہ شرم سار بھی ہوگا گناہ پر گناہ کا اقرار بھی کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ بھی کرے گا جب یہ تینوں رکن پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیانا مفتی خلام غوث انور مدنی صاحب اس وقت بیان فرمارے تھے اور میں آپ سے بھی کہوں گے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو ضرور آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں بلکل آپ کے لیے ہمارے پاس فون جو ہیں آن ہے گفتگو میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ سے سوال کریں تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں میں نات کی طرف چلتی ہوں گے اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گی اس کا انصر آپ نے بعد میں دینا ہے کہ شیطان تو رمضان میں بند ہے اس کے باوجود یہ کون سا ہمارے اندر ایک اور شیطان ہے جو ہم کو ورغلاتا ہے اور ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں جیسے ملاوٹ کرنا مہنگا بیچنا جب شیطان بندے تو پھر ہم کون ہیں تو میں بات کروں گی اس وقت نات خواہ سے نات سنتے ہیں پھر آپ سے یہ سوال کا آپ نے جواب دینا ہے تو انیس فرید ہے ہماری درمیان کیسے آپ ٹھیکم ماشاءاللہ سنہ خواہ ہے معافلوں میں جانا چلیں جی ہمیں نات سنائیں پھر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب پیار سے پڑیں دروش شریف اللہ علیہ وسلم اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم و صحابہ مبارک وسلم سباہاللہ 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 سباہہِ عریش مولاνα سباہاللہ لہو سباہاللہar حضور جانتے ہیں سباہاللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لئے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لئے قاسم انہیں بنایا ہے کہ باچنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لئے قاسم انہیں بنایا ہے اور پہنچے کے صدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں قیامت آئے گی کب علم کو علم ہے سیور زہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں اور مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میرا عقیدہ تملا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں اللہم صلی اللہ لوگ لڑتے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں گناہ کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں کینہ پروری رکھتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو پھر یہ کون سا شیطان ہے جو ہمارے اندر ابھی بھی ہے یہ بہت سوال ہے آپ کا کہ جب شیطان رمضان المبارک میں ہی قید ہے تو اتنے سارے گناہ جو معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں کہ بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا یا اسی طرح اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراں تیش میں آ جانا یا اگر بار بار کوئی شخص ہورن دے رہا ہے ہم سامنے ہیں اور بار بار ہورن دے رہا ہے تو ہمیں گصہ فوراں آ جاتا ہے اور ہم لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو گناہ ہیں یہ کون کروا رہا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو تو اس رمضان میں قید فرما لیا ہے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں کہ انسان شیطان کے قید ہونے کے باوجود رمضان میں گناہ کیوں کرتا ہے اس کی دو وجہ علماء اکرام نے لکھی ہے کہ 11 مہینے تک انسان چونکہ گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک عادت بنی ہوتی ہے تو رمضان میں بھی آقف گناہ کرتا ہے اور دوسری جو اس کی وجہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ شیطان تو بند ہو چکا ہے لیکن ایک اس کا بھائی بھی موجود ہے کہ جس بھائی کو اللہ نے قید نہیں کیا وہ اس کا بڑا بھائی ہے وہ ہے نفس یہ نفس جو ہے وہ انسان سے گناہ کروا رہا ہے اس کی مثال کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سوائے ابلیس نے سوائے شیطان نے سجدہ نہیں کیا جس کا نام ازازیل تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے انکار کیا اب دیکھا جائے تو اس وقت کوئی شیطان نہیں تھا تو شیطان سے یہ گناہ کس نے کروایا یہ اس کے نفس نے کروایا تھا یہ اس کے بڑے پن نے کروایا تھا اس نے تکبر کیا تھا یہ مولا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا میں کبھی بھی مٹی کے سامنے نہیں جھکوں گا اس نے تکبر کیا تو اس وقت اس سے یہ گناہ کروانے والا یہ اس کا نفس تھا تو آج بھی اگر شیطان رمضان و مبارک میں بند ہے اگرچہ لیکن جو گناہ ہو رہے ہیں یہ نفس گناہ کروا رہا ہے تو یاد رکھی گا کہ نفس کو اگر ہم اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خواہشات کو مبارک خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑے گا مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے اپنے نفس کو تابع کرنے کے لیے علماء اکرام اشارت فرماتی ہیں کہ اگر روزانہ چار سے پانچ خواہشیں ایسی کہ جو مبارک ہوں اور اس کی نفس کی خواہشوں کو دبا لیا جائے تو یہ نفس جو ہے وہ آئسہ آئسہ تابع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر گرمیوں کے دن ہیں اگر دل یہ چاہا کہ جوس پینہ ہے نفس نے کہا اب جوس پینے میں نہ کوئی سواب ہے نہ کوئی گناہ ہے لیکن انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو تابع کروں تو اس نفس سے کہہ جا ٹھیک ہے میں تجھے جوس تو پلا دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ پہلے نبی پاک علیہ السلام پر دس مردہ دودھے پاک پڑھ لے یا دو رکب نفل ادا کرو اگر یہ نفس تیار ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اسے جوس پلا دیں لیکن اگر نفس تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کی یہ خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے جب آپ اس کی یہ مبا خواہشیں دبانا شروع کریں گے اور فیس کا مطالبہ اپنے نفس سے کرنا شروع کریں گے اگر وہ فیس دیتا ہے تو آپ مبا خواہشوں کی پوری کرتے رہیں لیکن اگر وہ اس فیس پر راضی نہیں ہوتا یعنی یہ مدنی جو فیس لے رہی ہیں آپ اسے کہ نماز پر یا نفل پر لے یا درود پاک پر اگر اس پر تیار نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کی یہ خواہش پوری نہ کریں تاکہ وہ نفس آہستہ آہستہ تابع ہونا شروع ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی میں ہمارے انہوں نے صحیح کہا کہ جب ہمارے اندر تکبر آنے لگے تو پھر ہمارے اندر جتلانے کا رویہ آ جاتا ہے جیسے ہم نے کسی کا خیال کیا تو یہ تو نیکی اللہ پاک نے لے لی لیکن ہم اس نیکی کو خودی گناہ میں بدل دیتے ہیں یا اس کے نیکی کے سارے عجر ختم کر دیتے ہیں کیسے کہ ہم نے جب اس کو جتلاہ دیتے ہیں کہ میں نے خدا نہ خواستہ جیسے اپنے کسی بہن کے بہن بیوہ ہو گئی اس کے بچے یتیم ہو گئے اب وہ جب بڑے ہوئے تو اس کو جتلاہ دیا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا تو آپ غرور و تکبر میں یعنی اللہ نے جو آپ کی اتنی اچھی نیکی دیکھی وہ آپ کے عجر سارا ضائع ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے ہم کام کرتے ہیں تو یہ سارا غرور و تکبر وہ دھیر ہو جاتا ہے انسان کا اور یہ وہی نفس ہے جو ہم کو بے قابو کر دیتا ہے یہ شیطان سے بھی بڑھ کے ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں شیطان شہد ہم اتنے ہم سے گناہ نہیں لیکن جب ہمارے اندر غرور و تکبر آجا جاتا ہے تو یہ شیطان سے بڑھ کے گناہ کروا دیتا ہے جس کی معافی بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے انسان اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن اس بندے کو تکلیف ہوتی رہتی جس کو آپ نے جتلایا جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جب تک وہ نہ معاف کرے آپ کی آگے بھی معافی قبول نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے کسی کی دل اظہاری کر دی اس کو دس کے سامنے بدنام کر دیا یا آپ نے اس کے احسان کو سب کے سامنے بتا دیا جی یہ میری وجہ سے یہ اس مقام پہ یا میں نے اس کے بچوں کو پا لیا یہ وہ چیزیں ہم کرتے ہیں جس سے انسان کا دل بری طرح سردکھی ہو جاتا ہے اچھے جی ہمارے ساتھ ایکون نات خواب بھی موجود ہیں اتاری ہیں اور انہوں نے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت بھی کی اور ابھی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جی ارباز ارباز یہ نام کیا مطلب ہے ارباز کا مطلب ہے بھادر آدمی ماشاءاللہ چلیں جی پڑھیں بسم اللہ ہم دروش ری پڑھیں گے بڑے پیار سے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ و صحابہ مبارک وآلہ لج پال نبی میرے لج پال نبی میرے دردہ دے دعویٰ دینا لج پال نبی میرے دردہ دی دوا دینا جدو وقت نزاوے جدو وقت نزاوے دا مل دی ہوا دینا لجفال نبی میرے دردہ دی دوا دینا لجفال نبی میرے دردہ دی دوا دینا جدو وقت نزاوے دا مل دی ہوا دینا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر بھی برکتنا اس ذکر بھی برکتنا میری قبر وسا دینا اس ذکر بھی برکتنا میری قبر وسا دینا آسی دی تملنا رویہ کے مدینہ وچھ آسی دی تملنا رویہ کے مدینہ وچھ پاوے تیبہ دے کو تیادے پاوے تیبہ دے کو تیادے پیرا پیرا وچھ بیٹھا دینا لج پال نبی میرے ددادی دوا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد والا آلی و صحابہ مبارک اللہ ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ ہماری رمضان ٹرانسمیشن عبادتِ رمضان آپ دیکھ رہے ہیں جو روزانہ شام چار بجے سے مغرب کی ازان کی دعا تک آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ہمیں لائب کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے درمانے کالر ہیں ہیلو اسلام علیکو ہیلو جی شہزاد بھائی نات ہو رہی تھی اس وقت بات نہیں کر پائے چلے کوئی بات نہیں اچھا جی بات کریں گے مفتی صاحب سے بات ہو رہی ہے مغفرت کا عشرہ شروع ہو گئے اور بہت سارے لوگ صرف ایز یویل ہم لوگ جیسے ہیں اور روزانہ میں سچ بتاؤں ہم لوگ اس چیز کو شاید اتنی سوچ کے نہیں عبادت کر رہے ہوتے ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے رمضان ہے اسی طرح وضو کرنا ہے نماز پڑھنا ہے عبادت نوافل قرآن کی تلاوت لیکن ہم نے کچھ نیکیاں جمع کرنے کا نہیں سوچتے اور گناہوں میں گناہوں کو چھوڑنے کا نہیں سوچتے اور چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ جیسے ہم ایک ہوتے ہیں صغیرہ اور پھر ہوتے ہیں کبیرہ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہیں ہمارے ریگولر ہم ہو رہے ہیں ٹھوکے جھوڑ بول دیا اس کی برائی کر دی یہ ہم ہم زندگی میں روٹین جیسے اور اس کو ہم یوسٹو ہو گئے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا اس کی برائی کر دی بڑی بابچ کی برائی کر دی چچی کی برائی کر دی کسی کے بارے میں سوال سے کیونکہ زندگی کی روٹین میں ہم اکثر کرتے ہیں یہ غیبتیں کرتے ہیں نہیں بالکل یہ آپ جو آپ نے کہا ہے کہ ہماری پکڑ ہوگی میں اس پر مسکر آ رہا ہوں کہ پکڑ بالکل ہوگی اگر آپ چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کریں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جو ہے وہ گناہ گناہ ہی ہے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے کوئی گناہ بڑا نہیں ہے جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ فرمائے گا اب یہ جو آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ ہم عام روٹین کے اندر بھی یہ گناہ چل رہے ہوتے ہیں پھر رمضان کے اندر بھی ہم گناہ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں مطلب وہی روٹین ہوتی ہے جو عام ہماری روٹین ہوتی ہے حالان کہ رمضان المبارک میں اگر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نیکی کا ثواب تو بڑھ گیا گناہ وہیں کا وہیں ہوگا نہیں بلکہ یہ رحمت کا مغفرت کا یہ برکت کا مہینہ ہے تو اس میں اگر نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے تو اسی طرح عذاب کا ریشو بھی بڑھ جاتا ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں ایک چینج لے کر آئے اپنے آپ میں ایک تبدیلی لے کر آئے اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جا کر اس کا جواب دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میری باز پرس کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں نے جا کر کھڑے ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر میرا حساب لے لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میری پکر فرما کر مجھے جہنم میں پھینک دے تو وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گناہ زیادہ تیز ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے سبب اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں پھینک دے تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کو تبدیل کرے اپنے آپ کو چینج کرے اپنے آپ میں تبدیل لے کر آئے ایسا نہیں ہے کہ رمضان شروع ہوا آپ نے دیکھا ہوگا رمضان شروع ہوتا ہے مسجدوں میں جونا جوگ در جوگ لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی آئی سے رمضان ختم ہونا شروع ہوتا ہے وہ نمازی جتنے بھی ہوتے ہیں آئی سے کم ہوتے ہیں اور عید کی صبح فجر کی نماز میں وہ نمازی کتنے رہتے ہیں چار یا پانچ یعنی رمضان کا مہینہ آیا تو پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی جگہ نہیں ملتی لیکن جیسے ہی عید کا دن آیا عید کی فجر آئی فجر میں کوئی ہے ہی نہیں نمازی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے حمدر یہ تبدیلی لے کر آئیں چینج لے کر آئیں اور اہر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت عطا فرما کہ ہم صرف نیکییں کریں ہم تیرا ذکر کریں تیری عبادت کریں تیری ریاضات کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس بندے کو حاصل ہوتی ہے سبحان اللہ اور میں ایک اور بات آپ کی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے کیا لوگوں کو رسک جب دیتا ہے جب وہ محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کا کونسپ پہتا ہے کہ جتنی محنت کریں گے اتنا پیسہ ملے گا کیوں چرین پرین کیا روٹی نہیں کھاتے کہ وہ نوکریہ کرتے ہیں ہماری کونسپٹ ہے نا ہماری سوچ ہے کہ ہم زیادہ محنت کریں گے تو ہم زیادہ پیسہ ملے گا تو وہ تو آپ کے نصیب سے اللہ پاک نے جتنا لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا اور دوسری بات سعودیہ میں میں گئی ہوں اللہ پاک نے مجھے نصیب کیا اور وہاں پر جسی ازان ہوتی ہے ایچ ان ایوری تنگ کیا ان کا رسک بند ہو جاتے ہیں کیا ان کی روٹی پانی بند ہو جاتے ہیں کچھ نہیں میں کہتی ہوں کاش 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 اللہ میری بات میری دعا سن لے کہ میں کہتی ہوں پانچ وقت ازان ہو اور سارا ہمارا کام جام کام سب بند ہو جائے با خدا کھلی دکانیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس میں جو نا میں یہ بات ایڈ کروں گا آپ نے جو کہا ہے کہ وہاں ازان ہوتی ہے تو ساری دکانیں کھلی چھوڑ کے جو نماز کے لئے چلے جاتے ہیں وہاں بھی اصل میں حکومت جو ہے وہ بہت مطلب کے اسٹک ہے اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر وہاں کی حکومت بھی بلکل نرم مطلب ایسی نرم مطلب کے حکومت ہو جو کچھ کہتنے والی نہ ہو تو وہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ پھر اسی طرح کی کام کریں تو پھر ایک من اللہ کا جب در نہ ہو تو پھر ہم لوگ سارے ہی وہ گناہ کرتے رہیں گے اصل میں میں جو ہے وہ دل میں خوف خدا ہونا یہ بہت ضروری ہے اور خوف خدا کے مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی ناراضگی جب یہ سمجھنا سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو اللہ اتباہ کرتا ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ کی ناراضگی اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر ایسا بندہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے دنیا بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا کامیابی نہیں ہوتی ہے بس میں کہہ رہی ہوں اللہ کرے ایسا نظام آئے کہ جیسے ہزانوں تو ان کو جو ایک ٹائمنگ ہے کہ اتنے منٹ سے اتنے منٹ ہیں آپ کے ہوتلز اور یہ بھی ہوتا ہے وہ بڑا مائن ان کا ہوتا ہے کہ جو لوگ کھا رہے ہیں اس کے بعد ان کو پتہ یہ اتنی دیر میں کھا لیں گے اور اتنی دیر میں کیونکہ اس میں تو اللہ کا معاملہ آگیا ہے آپ جھوٹ کہاں سے بولیں جن کو ان کو تھوڑی دیر سے پہلے ہی یہ سٹاپ کر دیا جائے بھئی آپ آدھے گھنٹے بعد آئیے گا کیونکہ یہ آزار اور نماز کا ٹائم ہے بے شک شاپس کھلی ہیں لیکن کھانا پینہ سب کچھ ایچ اور ایوریٹنگ روک دیتے ہیں مجھے وہ بہت اچھا نظام ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے لیے چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گہک جو ہے ہماری دکان پر آنا کم ہو جائیں یا گہک کہیں اور چلا جائے دیکھیں اگر یہ سوچیں گے کہ گہک کم نہ ہو جائیں میں نماز کے لیے جاؤں گا گہک کم ہو جائیں گے تو گہک کم نہیں ہوتے اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا جب اللہ کے کاموں میں بندہ خود لگ جاتا ہے تو پھر اللہ بندے کے کام بناتا ہے تو اگر ہم اللہ کی اس عبادت نماز کو اختیار کرنے کے لیے اپنی دکان کا اپنے کاروبار کا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کی قربانی دے دیں گے تو اللہ ہمارے رسک کو کم نہیں کرے گا بلکہ اللہ مزید اس اپنے رسک کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا اور اللہ اس بندے کو محتاج نہیں کرے گا اور اللہ اسے نوازتہ رہے گا یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرا رسک کم ہو جائے گا رسک کم نہیں ہوتا اللہ اس کے رسک کو مزید اس میں برکت عطا فرماتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رسک میں برکتیں لے کر آئیں تو پھر ہمیں ایسے کام کرنے ہوگے جس میں اللہ تعالی کی رضا پوشیدہ ہو اور اللہ تعالی کی خوشنودی والے کام اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے رسک میں برکت عطا فرمائے گا ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا ہمارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا ہماری مال میں برکت عطا فرمائے گا ہماری تمام ٹینشنیں ختم ہوں گی مسئیبتیں ختم ہوں گی پریشانییں ختم ہوں گی صرف ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکام کو ہم نے بجا لے کے آنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان عمید جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے اس کتاب کو مسلسل ہمیں پڑھ کر اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے شب و روز جب بہتر ہو جائیں گے تو پھر اس شب و روز بہتر ہونے کی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کو تلگا قرب بھی حاصل ہوگا اللہ نے اشارت فرمایا کہ بے شک میرے محبوب کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی حصیرت کو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح اپنے شب و روز کو گزارا کس نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی گزارا بس ویسے ہی اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب ہو جائیں گے سبحانہ اللہ میں نے کال رہا ہے ہلو اسلام علیکم ہلو علیکم السلام جی بیری بہن کیا نمی آپ کا پاک جی میں نے پوچھنا چاہنا جو ساری کے ساری کے سارے میں جو نفل پڑے جاتے ہیں ہاں ہاں وہ ان کے بارے میں میں نے پوچھنا چاہنا کس میں پڑھنے چاہیے جی جی کیا کریں یہ میں رہے کہ میرا بیٹا ہے بڑا وہ نافرمان ہے میرے پہنہ نہیں مانتا اچھا بڑا بیٹا ہے میرا وہ بہت نافرمان ہے میری بات نہیں مانتا اللہ اس کے لیے کوئی وزیفہ بتا دیں تاکہ وہ میرا پہنہ مانے اوکی اور میری شور سے بھی نہیں بنتی گھر وادے سے بھی اس کے لیے بھی کوئی پولیس وزیفہ بتا دیں تاکہ میرا بیوی آپس میں تفاق میں رہیں آمین آمین بالکل بالکل میری پیاری بین آپ پریشان ہو بہت شکریہ آپ نے کال کی مفتی صاحب سہری کے انہوں نے پوچھا ہے کہ سہری سے پہلے جو نفل پڑھ جاتے ہیں سہری کے وقت میں نفل پڑھ جاتے ہیں اس نفل کے بارے میں بتائیں یہ نفل جو ہیں وہ تحجد کیے ہیں یعنی تحجد کی وہ نماز ادا کی جاتی ہے نوافل ادا کی جاتی ہیں تو برحل تحجد کی نیت کر کے وہ نفل آپ ادا کریں اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بچہ بہت زیادہ نافرمان ہیں اور گھر میں بھی ٹینشنیں اور مسئیبتیں رہتی ہیں تو کوئی ایسا وزیفہ بتا دیں کہ جس کے وجہ سے میرے گھر میں ایک آسودگی ہو جائے اور ایک آسانی معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلا جو وزیفہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں گے پانچ وقتی نماز ادا کریں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو بجا لے کر آئیں اور اس کے علاوہ یہ کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ روزانہ اول آخر درودے پاک پڑھ کر اکیس مرتبہ درودے پاک اکیس بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس سے پہلے درودے پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک وطلہ دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطلہ آپ کے گھر میں سکون اور اتمنان عطا فرمائے گا سبحان اللہ اور جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں اور درود پاک جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے آہستہ آہستہ سب حل ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر تو سارے مسئلوں کا حل ہے اچھا بات کریں گے کیونکہ مغفرت کا عشرہ اور اللہ پاک نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے رمضان المبارک میں کہ میں نے کہا ہمیں اندر سے اور باہر سے دو دیا اور یہ وہ موقع ہے جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں جتنی گناہوں سے معافی چاہ سکتے ہیں جتنا کچھ اچھا عمل کریں گے اس کے ستر گناہ زیادہ درجات ہمارے بلند ہوں گے تو آسانیوں کے دروازے کھل گئے ہیں تو اب ہم ان لوگوں کا بھی سوچیں جن لوگوں کی ہم نے مدد کرنی ہے ان لوگوں کا ضرور سوچیں خود یہ نہیں کہ میرا ہو جائے میں کھالوں میرا پیسہ میرے بچے میرا گھر میری جہداد لیکن آپ نے جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ ہیں دھیروں نیکیاں یہ سب جو مادی چیزیں یہاں رہ جائیں گی لیکن وہ جو چھپ کے دیا جو چھپا کے دیا جس سے کسی کو فائدہ ہوا جس نے دل سے دعا کی تو وہ میں کہوں گی اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندہ کی کا مقصد اوروں کے کامن تو یہ تو ایک فرض ہے اپنے بچوں کا کرنا ہے بالکل آپ کریں یہ ڈیوٹی ہے آپ کی لیکن آپ ان لوگوں کبھی سوچیں جو سکتی آوازوں سے ہلکے ہلکے سانسوں سے اور بند نگاہوں سے کیونکہ ان کی تو نگاہیں نظریں ہی نہیں تو وہ کیا دیکھیں گے لیکن ان کے ماں باپ ترستی نگاہوں سے ایک انتظار کریں کہ آپ ان کی مدد کریں تاکہ ان کے گھر میں ان کے بچوں کی آنکھوں کی روشنی آجائے نور نظر ان کا نور ان کی آنکھوں میں آجائے اور وہ بھی جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت منظر نظار اللہ پاک کے دیکھتے وہ بچے بھی دیکھ سکیں تو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل مہمن گوٹ میں موجود ہے اور میں سلام پیش کرتی ہوں سالم اہمن صاحب کو جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور بڑی بات ہے با خدا اس جگہ پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا اس جگہ پر اس کا آغاز کیا اس جگہ پر ہیٹ رکھی جہاں پر لوگ دو وقت کی روٹی کھانا بھی ان کے لئے مشکل ہے با خدا بڑی بات ہے ہم لوگ شہروں میں تو سب کے لئے ہم پر حسانیاں کر دیتے لیکن انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کی ان کی ڈھارس بنے ان کی ڈھال بنے جو اس وقت ہمارے سے زیادہ ضرورت مند ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ آپ کے اگر آپ اگر کچھ زکاة ڈونیشن جو آپ سمجھتے پھر بچوں کے ہاتھوں سے جا کر وان دیں میں تو یہ کہوں گی تا کہ آپ کے بچوں کو پتہ چلیں کہ یہ کونسی نے کی یہ کونسا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا کہ میں کسی کی آنکھوں کی روشنی دے دوں مدد میں عالی مقام دے گا تو یہ آپ نے بتانا اپنے بچوں کو اور لے کر جائیں اس جگہ پر جا اس وقت لوگ آپ کے مدد کے طلبگار ہیں میں اس وقت وہاں کے ایک رپریزنٹیٹیو ڈاکٹر ہیں میں ان سے ریکوشت کرتی ہوں آپ ضرور یہاں آیا کریں ہماری رمضان ٹرانسمیشن عبادت ہے رمضان میں اور اپنے ضرورت پیشنٹ سے ان کا ایک خوبصور سا تعلق ہے بڑے پیار سے اندرز کیونکہ میں وہاں گئی ہوں سب سے یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ یہ میرے برابر ہے کہ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کسی طرح میں اس کی مدد کروں لیکن اس وقت میں سخت میں کہوں گی پیشنٹ بہت ہے لیکن ڈونیشن کی بہت ضرورت ہے تو آپ اوورسیز پاکستانی مجھے معلوم ہے کہ وینیس ایجی ٹی وی چینل لینڈن میں بھی دیکھا جاتا ہے بڑی بات ہے اور میں چاہوں گی اوورسیز پاکستانی میں کہتے ہوں آپ اپنے گھر میں پانچ پانچ سو روپے بھی جمع کریں گے تو میرا رب وہ بھی قبول کرے گا کس نے کہا ہے آپ لاکھوں روپے دے دیں آپ تھوڑا تھوڑا دیں گے اور کترہ کترہ سے دریا بنتا ہے سمجھنے کی بات ہے اور اس وقت وہاں کے الابرائیم آئی ہسپیٹل کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں ڈوکٹر سید شارک مسود صاحب میڈیکل ڈیریکٹر کیمپس ہے الابرائیم آئی ہسپیٹل کے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی انٹرڈکشن کا ماشاءاللہ اور ڈوکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ لوگ تو وہ وہ لوگ ہیں جو سارا دن میں نے دیکھا ہے جو آپ لوگ لگتے ہیں روزانہ پھر وہاں پر ڈوکٹر فاتح محمد صاحب کی کیا تعریف کروں ماشاءاللہ پورے ڈوکٹر ہیں وہ پورے نظام کو دیکھ رہے ہیں سرجری بھی کر رہے ہیں روزانہ آپ کے وہاں پر آپریشنز ہوتے ہیں کالے پانی آنکھ میں ہیں پردے کا آپریشن آئے موتیے کا آپریشن نسوں کا دب جانے سے جو ہوتا ہے نسے خون کی جن جائے ان کا آپریشن میں کہتے ہوں سلام چھوٹے بچے سے لے کے پیدائش میں جس کو آنکھوں میں بہنگا پہنے وہ ایکیوپنٹس وہاں لگے ہیں جو آغا خان میں بھی موجود دیں گے اور یہ لاکھوں روپے میں کرتے ہیں وہ ہزاروں روپے میں کر دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں جو آپ لوگ افورڈیبل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کی نظر صحیح ہو جائے تو آپ وہاں جا کے آپریشن کریں اور وہی پیمنٹ کیونکہ وہ تو فری آف کاؤسٹ کرتے ہیں تو وہی پیمنٹ صدقہ اور زکاة کی صورت میں اپنی ماں کی خیر کے لیے دے دے کہ اللہ تو نے میری ماں کو ٹھیک ہے اور یہاں پر جتنی ماں بیٹھی ہیں جو نظر نہیں جن کو آتا ہے ان کی نور نظر آ جائے تو رکھ سب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگوں کے ماں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں اور ان کی آنکھوں کے روشنیں واپس لانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت تشیل بات کی آپ نے سب سے پہلے آپ نے ہمارے پروفیسر محترم ڈاکٹر سالے ممن صاحب کا تذکرہ کیا یہ بہت پرانی بات ہے میں اس ہسپیٹل کا سب سے پرانا ڈاکٹر ہوں اور یہ انہیں سب بانوے کی بات ہے جب میں ان کے ساتھ جنہ ہسپیٹل میں پوسگویشن کر رہا تھا تو اس وقت یہ ہسپیٹل ایک دم میمن گوٹ میں تھا ابھی تو پہلے آگیا ہے وہ میمن گوٹ کے علاقے میں مگر وہ ایک دم میمن گوٹ میں ٹن کلومیٹر آگے تھا وہ وہاں سے اور وہاں کوئی ٹرانکورٹشن نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا مجھے ڈاکٹر سالے مان صاحب نے کہا کہ تم جنہ چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ کام کرنے کے لیے اور وہاں ضرورت من ہے تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے کہا ٹھئے سر آپ نے کہا بس چلے جاتا ہوں انہیں کہا نہیں بیٹا جا کے ایک دیکھ لو میں نے کہا نہیں آپ نے کہہ دیا اس کا مطلب وہاں ضرورت ہے ہماری وہاں گئے تو یقین کریں کہ بے انتہا مرید آتے ہیں خاص کے بچارے جو اندرو انسین سے ادھر چونکہ ادھر کے سورا بورٹ سے رکھتا ہے آدھر سامین ہوتی آنے میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں پر بچارے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ دیکھ کے دل پسید جاتا ہے نہیں نہیں میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے ہم نے اس وقت شروع کیا ہم لوگ اس وقت دو ڈاکٹر سوا کرتے سے تیسا میں تھا اس وقت رحمد اللہ کام برتا گیا برتا گیا برتا گیا پھر ہم نے اس پرگام میں جو اصل بات ہے یہ کہ صرف ہم لوگ آپ نے دیکھا ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہم کر رہے ہیں وہاں پر آنکھوں کے علاج کے سلزے میں ہم نے اس کو پاکستان میں نام روشن کیا پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا اس میں کوئی شرک ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی میڈیکل ٹیم بنائی اور سالے صاحب صاحب کی سرپستی میں اور ڈاکٹر غلام قادر صاحب کی سرپستی میں ہم لوگ اپنی ٹیمیں لے کے باہر کی ملکوں میں گئے خاص کر افریقا میں افریقا کی ایسے موالک ہیں افریقا میں تقویل چالیس موالک ہیں اور غربس انتہا کو ہے ہم تو پاکستان پھر جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو تو پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ملک تو یقین کیجئے کہ ہم نے جو وہاں گئے تو افریقا کئی ملکوں میں ہمارا تقویل اس وقت چاس پچاس ملکوں میں افریقا اور ایسیا کے کچھ ملکوں میں مارا ہے تو ہم نے جب ہاں لوگوں کو دیکھا کہ ایک بار آنکھوں میں اصل آنکھوں کا میں مرس میں بتاؤں گا آپ سچوال پوچھیں گی تو آنکھوں میں ایک مرس ہوتا ہے موٹیا کہلاتا ہے جی 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 اور موٹیا ہر ایک کو آنا ہے ہم جس عمر میں ہیں اور آنکھ کے بعد پچاس سال کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں میں ایک لنس ہوتا ہے اس لنس کی اپیسٹی ہو جاتی ہے اس لنس میں حرف ایام میں کہلیں گرد جماع ہونا شو جاتی ہے تو وقت کے سازت ہر شخص کو آنا ہے اسے کوئی بچاؤں نہیں ہے اس کی کوئی بچاؤں کی دوان نہیں ہے تو اس میں آنا ہے اب وہ افریکہ جیسے ملک میں کسی کے پاس ہو جاتا ہے تو اسمجھتا ہے کہ ہم نے پہلا ہوئے تھے تو آنکھ تھی اب ختم ہو گئے آنکھ ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے ہم نے وجا کے وہاں پر آپریشن کیا اور ایسے بے انتہا کیسز ہیں الحمدللہ کہ ہم نے آپریشن کیا وہ پھر دگلے دن دیکھا انہوں نے نانچے لگے جھومنے لگے گانے لگے شکرہ رہے ہیں کہ وہاں سے آئے ہو تم پاکتان سے پاکتان سے الحمدللہ 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 اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے ابھی ہم ایک ٹورپ کر رہے ہیں اثر بیسا میری ذمہ داری جو ہے بیسیکلی میٹیکل ڈائریکٹر ہوں میں کیا کا جو انٹرنیشنل کانس ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ پاکتان کے اب ہم پاکتان پہ آتے ہیں دیکھیں جو موتیا ہے موتیا کا علاج فوری طور پر ممکن ہے مگر اگر لیٹ کر دیا جائے دیر کر دیا جائے تو پھر آپریشن مشکل ہو جاتا ہے اس کی نسے خراب جاتی ہیں آنکھوں کی اب اس میں جو ہے اور پھر میں نے بجیسا کے عرض کیا کہ یہ دنیا میں جو بلائنس ہے دنیا میں تقریباً ون پوائنٹ ون پو ملین پیپل بلائنڈ ہے ہو چکے ہیں ہوئی 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 اور اس کے علاوات جو دوسری بلائنڈ میں سے ابھی ہم صرف کائٹر پر بات کرتے ہیں اور کائٹر کا پیشن یقین کیجئے کہ پانچ سے سات نٹ لگتا ہے لوگوں کو جس لیمان میں ہمیں شروع کیا تھا اس وقت تو پوری کٹ لگانا پرتا تھا ہمیں اکٹ لگا کے پھر لنس پورا نکالتے تھے پھر ہم لنس کی صفائی کرتے تھے اب کچھ نہیں ہوتا ابھی کل کے ایک پیشنٹ نے مجھے فون کیا کہ رکس اب میرا پیشنٹ پرسو ہے اور میں ابھی کارل و گرمی بہت ہو رہی ہے ہم نے کہا بی بی اب پریشانی کوئی بات نہیں ہے اب ہم جو جاتے ہی ہمارے پاس لیٹس ٹاپیشن مشینے ہیں مشینے سیخکو مشین کالاتی جس میں ہم سراق سے اندر جاتے ہیں ہم ندل سے اندر جاتے ہیں ندل سے اندر سا سارے لنسز کو توڑ کر کے نکالتے ہیں بار اپ پھر دھگا جاتے ہیں کوئی ٹاکہ نہیں لگتا ہے کوئی کچھ نہیں لگتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے ہم اسی لنس اسی مل سے ہم ایک فوٹیبل لنس ڈال دیتے ہیں اندر میں تو کوئی ٹاکہ نہیں لگتا ہے کوئی پریشانی کرتے ہیں تو پیشنٹ اسی وقت دیکھنے کے لائک ہو جاتا ہے تو جا سکتا ہے گھوم پرسکتا ہم مبوقتے بھی نہیں ہیں ان کو ہم تو پابندیاں بھی لگتے ہیں پہلے تم کہتے تھے کہ ایک ہفتے تک سجدہ نہ کرو ایک ہفتے تک سیدھا لیٹو اور الحمدللہ کا فرق پڑ گیا ہے سے ہمارا یہ ہسپٹل جو ہے اللہ اللہ ان کو اللہ جدا سا دیا ہیں ہاں اللہ چلا رہے ہیں آپ یقین کیجئے بی بی کہ میں نے اس ہسپٹلل لوگایاں روحوں کے لائے میں انگلینڈ جانا روحوںہا لوگایاں بھی کہوں کیوں بہت سارے کے لوگایاں ہیں میں انگلینڈ سے میں نے پوسٹ ووشن کیا تھا جا کے ماسٹرز کیا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد میں بہت انتہا جگہوں سے دبالی ایچو سے اور یہ درس میں آؤثر آئی تھی مجھو یہ دارہ کام کر رہا ہے اب ریز کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے بے شکل با شکل بنبے کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر یہ ایک جگہ اسی ہے جو جہاں آدمی کام کرتا ہے تو لوگوں کو ہلپ ہوتا ہے صبح میں ہمارے پاس جو مرید آتے ہیں الحمدللہ ایک ہزار کے قریب مرید آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہتے ہیں پچاس ہاٹھ ہاپریشنز ہوتے ہیں اور روزانہ سرجری بھی میں نے دیکھ روزانہ آپریشنز ہوتے ہیں ہر کسی کو میں نے یونی فرمی گئی تھی ان کو یونی فرم بچوں کو لڑکوں کو عورتوں کو بھوڑوں کو وہ پیناتے ہیں پورا کچھ اندر لے کے جانتے ہیں اب میں اپنے بات آب بتاؤں آپ کو بچوں کی بات آپ نے کہی کہ بچوں میں ہم نے ایک عار تجربہ کیا اور ہم اپنے گھر کا قصہ میں اپنے گھر کا قصہ تھا تو بات بتاؤں گا پہلے میں بتاؤں کہ بچوں میں حق ہوتا ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے کہ اسکول میں جو آپ بھیتے ہیں تو آنکھوں کو چک نہیں کراتے ہیں کہ لوگے اس کو چلے گئے بچے پتا ہی چلا کہ بچے کی نظر ہے ہی نہیں ہے ہم نے یہاں ایک پروگرام کیا کہ ہم نے اسکول کی سکریننگ کی کہ اسکول کا سروے کیا اور اسکول میں دیکھا آپ یقین کیجئے کہ ٹیم پرسنٹ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو چشموں کی ضرورت ہوتی ہے بچارے نہیں بتا پاتے ہیں اپنے والدائن کو اب میں آپ کو اپنے گھر کا قصہ بتاتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں اچھا آپ نے یہ قصہ سنانا ہے کیونکہ آزان کا ٹائم ہوگا پر آپ نے ادھوری بات رہے جائے ناظرین اس وقت ہم لوگوں کا سپیشل سیگمنٹ ہے چھوٹی سینے کی اور اس چھوٹی سینے کی کہاں پیسہ بن سکتے ہیں علی ابراہیم آئی آسپیٹل کو آپ سپورٹ کریں اور ڈونیشن دیں اور اگر آپ نے لائیو کال کر کے بھی اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ میں لائیو کال کر کے بھی ڈونیٹ کر سکتا ہوں تو آپ کو سکتے ہیں آپ پانچ ہزار دیں دو ہزار دیں کچھ بھی آپ کا دل مانتا ہے اور ان کا ویسے نمبر بھی سکرین آپ مجھے نہ دیں نہ مجھے یہاں پر میں کہوں گی کہ آپ مجھے یہاں پر ٹرانسفر کر دیں یا یہ نمبر ان کا علی ابراہیم کا چل رہا ہے کونٹیک نمبر then آپ ان کو ڈائریکلی ٹرانسفر کریں ان کے اکاؤنٹ میں اور اس کے علاوہ ڈائریک میں یہ بھی کہوں گی کہ علی ابراہیم مہمن کوٹ میں موجود ہے آپ وہاں جائیں اور وہاں پر جا کر خود ہی ڈونیٹ کریں وہ زیادہ اچھا ہے اور کراچی میں یہاں پر ان کی بہت ساری برانچز ابھی بریک کے بعد جب آزان کے بعد ہم آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ڈیفرنٹ برانچز ہیں جہاں پر آپ اپنی آنکھوں کو چیک کروا سکتے ہیں پھر وہ ریکمینڈ کریں گے کوئی آپریشن کی جگہ مہمن گوٹ میں ہی ان کا ہسپٹل آل ہے وہیں پر آپ کو جانا ہوگا لیکن ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ یہاں پر کہاں کہاں جا کر آپ اپنے آنکھوں کا چیک اپ کروا سکتے ہیں یہاں پر لیں گے بریک آزان نے اس اور پھر واپس آئیں گے باتت رمضان میں ٹھیک ہے موسیقی